موسیقی ناظرین اتھاب آج کے اس خصوصی شبارے میں آپ کا خیر مقدم میں میں ہوں آپ کا مذبان فیاز احمد فیاز ناظرین آپ کو بتانا چاہیں گے کہ وزیر عظم نرندر موڈی کے یوم پیراش کے موقع پر پورے ملک میں کل سے کئی پروگراموں کا آغاز کیا گیا یہاں دوردشن نے اس سلسلے میں تیس ستمبر تک خصوصی پروگراموں کے انعقاد اور ان کو ٹیلیکاسٹ کرنے کا احتمام کیا ہے جو کہا وہ کیا اس عنوان کے تحت اس تھیم کے تحت کل بھی یہاں سے خصوصی پروگرام ٹیلیکاسٹ ہوا اور آج بھی ہم نے اسی سلسلے کے تحت ایک خصوصی پروگرام کا احتمام کر کے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی اس پروگرام کا جو عنوان رہے گا گریب کلیان رہے گا آپ کو بتانا چاہیں گے کہ تیس ستمبر تک چلنے والے ان پروگراموں کے تحت اس مقصد کی طرف خصوصی توجہ دی جائے گی کہ مرکزی سرکار نے جو اقدامات گریب اور پسماندر لوگوں کی بہبودی کے لیے کیے وہ زمینی سطح پر کس حد تک سمر آور ثابت ہوئے خواتین اور بچوں کے حوالے سے آپ اگر بات کریں گے ان کو با اختیار بنانے کے حوالے سے کیا ہوا نوجوانوں کو روزگار کے وسائل ان کے لیے پیدا کرنے کے لیے کیا ہوا تعلیم کے حوالے سے کیا کچھ نیا ہوا جو نئی تعلیمی پالیسی دوہزار بیس ہے اس کا نفاظ کس طرح ہوگا اس کے کیسے فوائد ہمارے بچوں کو بلیں گے انڈسٹری اور اقتصادیات کے حوالے سے کیا ہوا سچتہ بیان کے حوالے سے کون سے انشیٹیوز لیے گئے یہاں ملک میں بنیادی دھانچے کو مستقم کرنے کے حوالے سے کون سے اقدامات اس میں شامل ہیں اور صحت کے حوالے سے چونکہ آپ بہت خوبی واقف ہے کہ اس وقت ہم ایک پینڈیمک سے گزر رہے ہیں کوویڈ نائنٹین اور اس حوالے سے کون سے انشیٹیوز لیے گئے اور عائشمان بھارت کے حوالے سے اگر بات کریں گے تو کس طرح سے جو بیمار ہے وہ مستفید ہوں گے اور جیسا کہ ہم نے بتایا کہ بات ہوگی آج گریب کلیان یعنی گریب اور پسماندہ طبقوں کی بہبود سے متعلق جو مرکزی سرکار نے اقدامات کیے ان کے حوالے سے اور آج ہم آپ تک پہنچانا چاہیں گے وہ انشیٹیوز جو پی ایم جندن یوجنا فری گیس سلنڈرز مفت راشن کی فرامی سٹریٹ ونڈرز کے لیے لون کی فرامی ون نیشن ون راشن کارڈ اور کوویڈ وبا کے چلتے ریلیف کی فرامی وغیرہ شامل ہیں چونکہ ہمارے ملک اور خصوصی طور یہاں جمہ کشمیر کا پسماندہ عوام کس طرح مرکزی سرکار کی ان سکیمو اور اقدامات سے مستفید ہوا یہی باتشیت ہم آج آپ تک پہنچانا چاہیں گے اور اس باتشیت کو آپ تک پہنچانے کے لیے میرے دائیں جانب تشریف رکھتے ہیں جناب بشیر احمد صاحب جو ڈائریکٹر سی اے پی ڈی کشمیر ہے آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے شو میں ان کے باہر جانب تشریف رکھتے ہیں جناب پیر مسعود صاحب جو وائس پریزیڈنٹ ہے جمہ کشمیر بینک میں آپ کا بھی خیر مقدم ہے آگاز کرنا چاہیں گے جناب بشیر صاحب آپ سے چونکہ افتتاحی کلمات آپ نے سنیں آپ نے سنا کے یہ تیس اس مہینے کے تیس تاریخ تک یہ پروگراموں کا سلسلہ بازارتہ جاری رہے گا آپ بازارتہ ایک محکمہ دیکھ رہے ہیں سی اے پی ڈی محکمہ بالکل ڈائریکٹلی وابستگی ہے عوام کو اور غریب طبقے کے لوگوں کو آپ کے ساتھ توقعات وابستہ ہیں یہ آپ سے جاننا چاہیں گے جو غریب اور پسماندر لوگوں کی فراہمی کے حوالے سے جو فری راشن آپ نے مہیا کرایا جس کا بازارتہ اعلان ملک کے وزیر عظم پردان منتری جناب نرندر موڈی جی نے کیا اور اس کے تحت اسی کروڑ سے زائد لوگوں کو مفت راشن ملک میں فراہم کیا جا رہا ہے یہاں کشمیر ڈیوجین میں کیا صورتحال ہے دیکھیں فائد صاحب جہاں تک پردان منتری غریب کلین انا یوجنہ کا سوال ہے تو اس سکیم اپریل دوہزار بیس سے شروع ہو گئی اور پہلے تین مینے کے لئے اس کو کہا گیا اب اور پانچ مینے کے لئے ایکسٹین اس کا کر دیا گیا ہے تو اس سلسلے میں مجھے یہ کہنا ہے میں نے پہلے بھی کہہ دیا ہے کہ ہم نے ابھی تک ہر مینے ہم دو لاکھ کوئنٹل اس میں چاول دیتے ہیں تین زمرے کے لوگوں کو ایک جو آپ کے انتودیا انا یوجنہ کے جو بویسٹ اف دو پور ہیں دوسرا بی پی ایل بلو پورٹی لائن اور تیسرا پی ایچ ایچ پریارٹی ہاؤس ہولڈ یہ تین کیریگریز کے لوگ اگر مل جول کے ہم دیکھیں تو چالیس لاکھ کے قریب میری کشمی پروینس میں یہ وینی پیشریز آتے ہیں چالیس لاکھ کے قریب چالیس رہ ساڑے ناؤں لاکھ کی یہ مجتمل ہے ساری ناؤں لاکھ فیملیز جن کو آپ یہ فری راشن جو ہے دے رہے ہیں اپریل سے کنٹینیوسلی آئے سپٹمبر ہے اکٹوبر کا بھی ملے گا اور نومبر چونکہ آپ جناب پوری طرح سے باخبر جیسے کہ آپ نے ابھی خود ہی بتا دیا کہ پہلے تین مہینوں کے حوالے سے ملک وزیر عظم نے اس کا اعلان کیا اس کے بعد انہوں نے ایک اور اعلان کیا کہ اس میں پانچ مہینوں جولای اوگر سپٹمبر اکٹوبر نومبر تک اس میں بڑھوتری کی گئی اور اس بڑھوتری کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ تخمینہ لگایا گیا کہ تقریباً ایک آشارہ پانچ لاکھ کروڑ روپے کا خرچہ جو ہے وہ یہاں ملک میں اس پر ہوگا یہ جاننا چاہیں گے چونکہ آپ پینڈمک تھا پینڈمک میں عوام کا آپ کے راشن ڈیپوں کی طرف ڈیریکلی ان کا رکھ کرنا وہ ممکن نہیں تھا اب ان مہینوں کے دوران آپ نے کس طرح سے یہ سہولت جو سرکار کی کوشش تھی کس طرح سے لوگوں کو ان کی ڈیلیز پر آپ نے مہیا رکھی پہلے جو اپریل اور میرکہ جو ہم نے دیا اس میں ہمیں زبدست ریزنڈمنٹ بھی ہوگی اور ہمیں یہ چیلنج فیس کرنا پڑا کیونکہ بلکل کووڈ لاکڈاون تھا اور ڈسٹک ٹیولمنٹ کمیشنر کے ساتھ ہر جگہ رائبتہ قائم کر کے ہم نے باز رائبتہ ریڈ زونز نان ریڈ زونز جو تھے ان میں کیسے راشن پہنچانا تھا اور لوگوں کو دور ڈیلیوری بھی کہیں کہیں کر دی خاص کا ٹاون سٹیز میں ہم نے اور جو رورل ایریاز ہیں وہاں پہ بلکل وہ سوشل ڈسٹنسی مینٹین کر کے ان تک پہنچایا لیکن پھر آستہ 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 تھوڑا سا آج ہم بلکل سٹور سے ہی دیتے ہیں سوشل ڈسٹنسی مینٹین کر کے یا اس کے بعد وہاں پہ پرکاشتری میجر سینٹائزرز وغیرہ یا ان کو بازارتہ ایک اے کر کے دیا جاتا ہے یہ چل رہا ہے اور انشاءاللہ یہ خوشل اسلوبی سے ہمارا نامر تک چلتا رہے تو اس میں جب ہم نے دیکھا کہ پچھلے کچھ منتھوں میں جب آپ کی طرف سے ڈسٹریبیوشن کا عمل ہوا کرتا تھا تو جو لوگ ہیں جو عوام ہیں جو اسے مستفید ہو گئے ان میں خاصا جوش خروش دیکھنے کو ملا اس حوالے سے کہ جب ان کو مفت راشن ملا جب پہلے تین مہینے کے حوالے سے اعلان کیا گیا اس کے بعد لوگوں نے یہ اظہار کیا کہ اس کی بڑھوتری ہونی چاہیے چونکہ لوگ ڈاؤن کو بڑھایا گیا اس وجہ سے ملک وزیر حضم نے اس کا پانچ مہینے کا اس میں اور بھی اس میں بڑھوتری کی یہ بتائیے کہ ایک فرد کو اس سکین کے تحت کتنا چاول فرام ہوتا ہے اس میں ایرسپیکٹو آف دے کیٹیگری یہ جو تین کیٹیگریز جو میں نے بتائے ایک آدمی ایک فیملی ممبر جو ہے فیملی ممبر جی فیملی نہیں فیملی ممبر پانچ کلو پر راشن کارڈ ملتا ہے پر سول ملتا ہے یعنی اگر تین فرد تین افراد ہوں گے ان کو قندرہ کلو جو ہیں قندرہ کلو راشن مفت ملے گا مور اوور اس میں ایک فیملی کو ہم نے ایک کلو پلسز بھی دے دیا مفت پلسز یعنی پہلے ہم نے چنہ ڈال دیا پھر مونگ دیا پھر ارد دیا تو یہ بھی چلتا رہا اور اس وقت بھی چل رہا ہے یہ نومبر تک کنٹنیشلی چلے گا نومبر تک آپ کے انتظامات کیسے ہیں کیونکہ یہ نومبر تک آپ کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں there's in place بالکل جیسے ابھی تک چلا اس کے بعد بھی چلے گا آپ کی طرف رکھ کریں گے جناب پیر مسعود صاحب آپ نے ڈائریکٹر سی اے پی ڈی کو سنا انہوں نے بالکل اہاتہ کیا کہ اس طرح سے جو ہمارا غریب عوام ہے جو وہ طبقے ہیں مفلوق الحال ہے جن کی طرف خصوصی توجہ سرکار نے دی مرکزی سرکار نے جو انہوں نے ان کے لیے مفت راشن کے حوالے سے انہوں نے انتظامات کیے چونکہ ایک اور سکیم آئی جس کو پی ایم آٹھ و نربر پیکیج کے نام سے جانتے ہیں اس میں یہ کہا گیا جو بینکرز جو ہے وہ ان وینڈرز کو لون فراہم کریں گے جیسے پینڈیمک تھا پینڈیمک کے دوران وہ لوگ ڈاؤن ہو گیا پھر لوگ ڈاؤن کے دوران جو یہ طبقہ تھا یہ متاثر ہو گیا تو ان کو کیا ہوا ان کے پاس پیسہ نہیں تھا کوئی کہ یہ دوبارہ سے پھر ان کو اپنا بزنس جو ہے شروع کرنے کے حوالے سے اور ایک بازارتہ سکیم لائی گئی لونز فارس سٹریٹ وینڈرز آپ کی نظریے سے اس کو دیکھتے ہیں اور کیا ہوا یہاں پہ جمہ کشمیر میں اس سکین کے بارے میں جیسے انہوں نے فرمایا کہ یہ کووڈ ہو گیا کووڈ کی وجہ سے کوئی ایسا تبکر نہیں ہے جس کو اثر نہ پڑا ہر کوئی پریشان رہا ہر کوئی بیکار ہو گیا بہت سارے لوگ ہیں جن کے جوب گئے جو ڈیلی ویجر خصوصی طور پر وہ افراد جو ان آرگزز سیکٹر میں کام کرتے ہیں جن کا کوئی ریگلر سیلری نہیں ہے باقی کوئی کچھ نہیں ہے جو دن بر کم آتے ہیں تو شام کو اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں that was the worst hit تبکہ وہی تھا تو ان کو ان کی مجبوریاں اور ان کی پریشانیاں مدرنظر کے پرائیم منسٹر جی نے جو سٹریٹ وینڈرز سکیم کا اعلان کیا ہے اس کے مطابق جو بھی ریسٹر سٹریٹ وینڈرز ہیں یا جو ریسٹر نہیں ہیں لیکن سٹریٹ وینڈی کا کام کر رہے ہیں چاہیے کسی گا سیرنگر سیٹی میں کر رہے ہیں جومو سیٹی میں کر رہے ہیں یا دسٹرک ہٹکوارٹر یا تحصیل ہٹکوارٹر کوئی بھی منسپلٹی ہے ٹاوینیریا قیمیٹی ہے جہاں پر وہ کام کرتے ہیں اگر ان کے پاس ریسٹریشن سیٹیفیکٹ ہے تو سیدھا آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں لون کے لیے اس میں ان کو دسزار روپے لون ملے گا یہ دسزار روپے جو ان کو لون ملے گا اس میں ان کو ایک تو یہ ہے کہ اس میں انٹرس بہت کم ہے نورملی جو بینک دس پرسنٹ انٹرس لگاتے ہیں یا ساڑھے نا پرسنٹ انٹرس لگاتے ہیں تو اس میں ان کو سات پرسنٹ کی سبسیٹی ملے گی صرف ان کو دو ڈائی پرسنٹ خود برداشت کرنا پڑی گا اور اس کا اپلائی کرنا بہت آسان ہے اس میں تو آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں لیکن اس میں جو لوکل باڈی ہوگی چاہے منسپلٹی ہے یا ٹامین ایرے کمیٹی ہے یا نوٹفیڈ ایرے کمیٹی ہے وہاں ان کا ریجسٹریشن سیٹفیکٹ ہونا چاہیے اگر ریجسٹریشن سیٹفیکٹ ہے دیکھیں ریجسٹریشن آن لائن وہ کر سکتے ہیں اوہ دو اپلیکیشن سیدہ آن لائن بینک کے پاس آگ جائے گی وہاں پر وہ پریفر کر سکتے ہیں کہ کونسے بینک میں جانا ہے کونسی برانچ میرے نازدیک ہے وہ اس برانچ میں ریفر ہوگا آٹومیٹ کے لئے آن لائن تو وہ پھر اس کو وہاں پر سانکشن کر کے ڈس برس کریں گے لیکن اگر کوئی ایساسی ٹریٹمنٹر ہے جس کے پاس ریجسٹریشن سیٹفیکٹ نہیں ہے وہ سیدھا بینک کے پاس آ سکتا ہے وہاں ان کو کہے گا کہ میں یہاں لوکل ٹی میں اسے ٹریٹمنٹر کرتا ہوں میرے پاس سیٹفیکٹ نہیں ہے وہ اس کو ریکومنڈیشن دے کے منسپلٹی بیجیں گے وہ منسپلٹی والی یا ٹاونی ریال نورٹ فیڈ ایریا وہ اس کو ریجسٹریشن سیٹفیکٹ ایشو کریں گے تب وہ آن لائن اپلائی کر سکتا ہے اور ان میں کوئی فرق نہیں ہوگا چاہے اس کی پاس پہلے ریجسٹریشن سیٹفیکٹ تھا یا بعد میں حاصل کیا کوئی فرق نہیں پیڑے گا تو جو دس ہزار روپے ان کو لون ملے گا ان کو اگلے مہینے سے اگلے ایک سال تک اس کو ریپیمنٹ کرنا ہے سود میں نے بتایا ہے کہ اگر نورمالی بینک سائیڈ ان دس پرسنٹ لگاتے ہیں تو سات پرسنٹ سات پرسنٹ سات پرسنٹ سبسیڈی ہے ان کو ان کو دو ڈائی پرسنٹ ہی دینا پڑے گا جیو سے اور اس میں بھی ایک اور ایڈوانٹیج ہے اس میں سکیم میں ہی رکھا گیا ہے کہ جو بھی بینک ان کو فائنانس کہہ رہے گا ان کو ان کو کیو آر کوڈ دینا ہے کیو آر کوڈ کیا ہوتا ہے جس سے آن لائن پیمیٹ ہو جائے گا اس سی ٹیٹ وینٹر کو سپس کوئی بندہ آیا ہے اس نے سو روپے کا پھلوٹ کھریدا تو وہ موبائل سے پیمیٹ کر سکتا ہے جب وہ موبائل سے پیمیٹ کرے گا اس کو آکاؤنٹ نمبر پیشنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ جو اپنا فائنانسر بینک ہوگا وہ اس کو یہ کیو آر کوڈ کوڈ ایشو کریں گے اس کو سیدھا اپنی جو اس کا ٹھیلا ہوگا ریڈا ہوگا جو بھی ہے وہاں پر اس کو ایسے لٹکا کے رکھنا ہے جب بھی کوئی کھریدار آئے گا وہ اپنی موبائل سے سکین کر کے سیدھا اس میں پیسہ ڈال سکتا ہے تو اس سے کیا فائدہ ہے ایک تو اس کو کیش نہیں گنا ہے کوئر کا کوئی خطرہ نہیں رہے گا ایک تو وہ رسی کور ہو جائے گا دوسرا اگر یہ اپنے بزنس میں ایک مہینے میں پچاس ٹرنزکشنیں اس کے تھو کرتا ہے کیو آر کوڈ کے تھو الیکٹرانک پییمیٹ ہو جائے گی تو سیدھا پچاس روپے انسینٹیو ان کے اکمت میں جامع ہو جائے گا انسینٹیو بھی ان کو ملے گا اگر اس نے مزید پچاس ٹرنزکشنیں کی مطلب سو کی تو اگر پچیس روپے ملیں گے پچیس روپے ملیں گے اگر انہوں نے مزید سو ٹرنزکشنیں کی مہینے میں دو سو ٹرنزکشنیں کی اس موبائل پیمیٹ کے تھو تو ان کو دو سو روپے پورا ملے گا اس سے اگر آپ نیٹ انٹرسٹ دیکھیں گے جب ان کو سپوز کوئی جو اپنا انٹرپرنیور ہوگا چھوٹا وینڈر ہوگا وہ پورا ایکٹیوڈی کام کرے گا ایک تو اس کو سات پرسن سبسیڈی مل رہی ہے دوسرا اس کو سو روپے یہاں سے ملتا ہے تو نیٹ انٹرسٹ اس کو عالمیت سے زیرو ہو جاتا ہے اس کو بارہ مہینے میں صرف انٹرسٹ پرنسپل ہی پی کرنا ہے تاکہ ان لوگوں کو جنہوں نے اپنا کیپٹل کھایا دو تین مہینے بند رہے وہ آگے بزنس نہیں کر سکتے ان کو یہ دس ہزار ملیں گے وہ دوبارہ کام شروع کریں گے اور وہ اپنا لائیوڈیور چلائیں گے آپ جانتے ہیں کہ جو منسٹری آف ہاؤسنگ کے دربن ایفیر سے انہوں نے آتمنیور بارت بیان کے تحت اس سکیم کا اعلان جو ہے وہ بازہ ابتہ انہوں نے یکم جون دوہزار بیس کو کیا مقصد اس کے پیچھے کیا تھا کیوں اس سکیم کو لوج کیا گیا اس سے بھی آپ بکو بھی واقف ہیں آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پہ پینڈیمک تھا اس کے بعد لوگ ڈاؤن ہوا لوگ ڈاؤن میں یہ تب کا متاثر ہوا پھر جب اس سکیم کا اعلان بازہ ابتہ مرکس سرکار نے کیا تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ اس کے بعد جو ریسپونس ہے پبلک کی طرف سے ایسے وینڈرز کی طرف سے کیسا ملا کس طرح سے آپ نے ان کو دے گا ممی کی جھتکی ڈائری کی گڑیا پل میں جو بھر دیں خوشیوں سے دنیا کھٹی میں تھے باتیں مستی ملاقاتیں دل میں بسی سب کے اس گھر کی بیٹیا ہر گھر کے ہر دل میں بسا امول تازہ ہمیشہ فریش اس گھر کی بیٹیا پہلے کوئی بسی کی ملتب نیا شروع کریں گے تو ٹیٹنگ پرابلی مزارہ آلویز دیگر وہ تو ہے لیکن تب بھی ہم کہیں گے ریسپونس بہت اچھا ہے جو ان کی پورے ملک میں اس میں تقریباً پچاس ہزار سٹیٹ ونڈرز تارگیٹ ہیں تو یہاں پر ہمیں آج کی ڈیٹا پورے جینٹ کے میں جو اربان یہ ریاض میں بینکس ہیں تقریباً چھ سو اپلیکیشنز آگئی جس میں سے تقریباً تین سو آج کی ڈیٹا سینکشن ہو گئی ہیں پہلے پہلے چونکہ یہاں پر نیٹ کا بھی تھوڑا بہت اشیو رہتا ہے اس کی وجہ سے سلو رہا but it is picking up ہم رکھ کرنا چاہیں گے آپ کا جناب عشید صاحب چونکہ ہم بات اس سے پہلے کر رہے تھے کہ جو فری ڈسٹریبوشن سسٹم ہے اس حوالے سے ہم نے بات کی ایک اور انشیٹو سرکار نے لے لیا وہ یہ ہے کہ ون نیشن ون راشن کارڈ اگر اس انشیٹو کی بات ہم کریں گے جس کا بازہ ابتہ جو وزیر خزانہ ہے نیرملا سیتا رمن انہوں نے چودہ مائی دوہزار بیس کو اس کا اعلان کیا تو یہاں کیا ہوا کشمی ڈیویجن میں اس حوالے سے ہاں ون نیشن ون راشن کارڈ کا یہ جو کنسپٹ ہے کہ آپ کہیں بھی اپنے راشن کارڈ پہ راشن لے سکتے ہیں اس پہ ٹرائل بیسز پہ جو ہمارے سرکار کے جو ہیر آثارٹیز ہیں یا ہم بھی کہیں کہیں گئے تو ہم نے کیا کیا جو باہر کے مزدور یہاں پہ تھے یا باہر کا کوئی بینیفیشلی تھا اس میں ون نیشن ون راشن کارڈ میں منڈیٹری دو چیزیں ہوتی ہیں ایک وہ وہاں اپنے سٹیٹ میں ریسٹر ہونا چاہیے دوسرا این ایپ ایسے پورٹل کے ساتھ لنک ہونا چاہیے تیسرا آدار لنکڈ ہونا چاہیے یہ تین چیزیں تو یہاں کا آدمی جو ہے وہ بھی یہی تین چیزیں ہیں ایک تو این ایپ ایسے پورٹل پہ ریسٹر دوسرا وہ اس کے آدار کے ساتھ لنکڈ ہونا چاہیے اور اس کا وہ جو کوڈ اس طرح راشن کارڈ کوڈ وہاں پہ چڑھتا ہے تو کیا ہوا کہ ہم میں خود گیا یہاں پہ گاندربل میں ہم گئے میرے کمیشنر سیکلیٹ ساتھ بھی ساتھ تھے تو اتر پردیش کا ایک بندہ ہاں بھائی کیا نام ہے انیل کمار سیف آریزمپ یا دوسرا تھا اس کا نام تھا یہ میرا نام ہے عبدالکلیم وہ آیا راشن کارڈ کوڈ اس کو آلڑی پتا ہے موبائل میں سیو ہے کوڈ ہم نے سرو کیا پی او ایس مشین ہماری ایک اس مہاں پہ ہوتی ہے سیل سنٹر پہ پوائنٹ آف سیل مشین چھوٹی سی مشین ہوتی ہے جس پہ ڈاٹا ہمیں فیر ہوتا ہے وہ ڈاٹا صرف ہمارے سنٹر کا نہیں ہوتا ہے وہ ڈاٹا نیشنل سرور کا جناب عشیر صاحب آپ کے ساتھ ہم بات اور کریں گے ہمارے ساتھ جوڑ جکے ہیں اے آر وار صاحب جو لیبر کمیشنر جمہو کشمیر ہیں جناب اے آر وار صاحب السلام علیکم السلام علیکم ہم اس وقت دوردشن کے سٹیڈیو میں اس وقت بات کر رہے ہیں کہ جو انیشیٹیوز مرکزی سرکار کی طرف سے لیے گے یہاں کے جو مزدور طبقہ جو یہاں کا ہے ان کی بہبودی کے حوالے سے جو گریب طبقہ ہے ان کی بہبودی کے حوالے سے آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ جو پرائیم منسٹر شرم یوگی مندن یوجنا ہے اس یوجنا کا نفاذ یہاں پہ جمہو کشمیر میں کس طرح ہوا اس حوالے سے آپ سے جانکاری حاصل کرنا چاہیں گے دیکھیں جو یہ پرائیم منسٹر شرم یوگی مندن یوجنا ہے یہ بسیکلی جو ان آرگنائزڈ ورکرز ہوتے ہیں یہ ان کے لیے پینشن سکیم ایک ہے جو گورمٹاپ انجینی نکالی ہے پینشن سکیم ہے اس پینشن سکیم کے تحت اس آرگنائزڈ ورکر جو ہے اس کو تین ہزار روپیہ مہانہ پینشن ملے گا اور اس کے لیے اس کو مہانہ اپنی طرف سے ایج کے حساب سے جیسے کہ کوئی اٹھارہ سال سے دے کر چالیس سال تک اس کی انٹری ایج ہے یعنی کہ جو اٹھارہ سال کا ہو اور چالیس سال تک جو ہے اس میں انٹری ایج کر سکتے ہیں اس کی یہ عمر ہو تو اس میں اس کو اگر اٹھارہ سال کا ہو تو پچپن روپیہ دیتا ہے تو پچپن روپیہ اس کو بارت سرکار کی طرف سے ملتا ہے تو اس کے خاتے میں ایک سو دس روپیہ جمع ہو جاتا ہے اسی طرح جو چالیس سال کا ہوتا ہے اس کے لیے اسی طرح ایک سو دس روپیہ ہے پھر ایک سو دس روپے اس کو بارت فرکار کی طرح سے اس کو دو سو بیس روپے جو ہے اس کے خاتے میں جاتا ہے تو جب یہ سٹھ سال کی عمر میں پہنچ جاتا ہے تو اس کے بعد اس کو مہانہ جو ہے تین ہزار روپے کا پینشن ملتا ہے ہو سکتا ہے کہ یہ آگے آ کر بڑھ بھی سکتا ہے لیکن اس وقت جو اس وقت ایز آن ڈیٹ ہے وہ تین ہزار روپے پر مہینہ اس کو ملے گا اور ابھی تک جمہ کشمیر میں 93,685 جو ہے ورگر جو ابھی تک ریجسٹر ہو چکے ہیں اس میں جن کو سٹھ سال کی عمر میں پہنچنے کے بعد اس سکیم کا فائدہ ہو سکتا ہے جیسے آپ جانتے ہیں کہ سٹھ سال کی عمر کے بعد یا ہم بھی جیسے سرکاری ملازم ہیں سٹھ سال کی عمر کے بعد ہم ریٹائر ہو جاتے ہیں یا سٹھ سال کی عمر میں ایسا پہنچ جاتا ہے مزود دبکے کا وہ بچارہ کام نہیں کر پاتا ہے تو اس کے بعد اس کے بعد کوئی روزی روٹی نہیں رہتی ہے کوئی کمائی نہیں ہوتی ہے تو اسی لئے یہ بار سرکار کی طرف سے ایک سکیم نگالی گئی ہے جو صرف ان آرگنائزڈ ورکرز کی وجہ انہی ورکرز کے لیے ہے تو یہ بیسیکلی سکیم کا فائدہ ہوگا تو جیسے کہ میں نے آپ کو کہا ہے 93,685 لوگوں نے ابھی تک اس میں ریجسٹر ہو چکے ہیں اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یونیٹریٹری کی حساب سے ہم نمبر ون اس وقت نمبر ون پر ہے اور اگر پورے ملک کے حساب سے دیکھنے تو گیر وی نمبر پر ہماری پوزشن ہے جہاں تک ریجسٹریشن کا سوال ہے چلے ریجسٹریشن کے حوالے سے آپ نے کہا کہ نمبر ون پر ہے کہ آپ کو مبارک بات ہے اس سلسلے میں آپ سے جانا چاہیں گے چونکہ کوویڈ نائنٹین وبا کے چلتے آپ نے دیکھا کہ مزدور طبقہ جو ہے وہ سب سے متاثر ہوا اور سرکار نے مرکزی سرکار نے خصوصی توجہ ان کی طرف دی اور اس حوالے سے یہ بھی اعلان کیا گیا کہ ایک مزدور کو ماہانہ ایک ہزار روپے کا جو براہ راست جو اس کو نقد امداد ہے وہ اس کو سرکار کی طرف سے دی گئی چونکہ آپ جمعہ کشمیر کو دیکھتے ہیں ایزر لیبر کمیشنر آپ نے اس چیز کو کس طرح سے دیکھا اور کس طرح کے فوائد ہمارے عوام کو اس چیز سے پہنچ گئے جیسے کہ یہ اعلان ہو گیا ہے کہ ان کو ریویلیپ دینا چاہیے تو جو اماؤنٹ فکس ہو گیا پھر یہاں کی سرکار نے پھر کیا ایک ہزار روپے مہانہ ان کو دے دیں گے لیکن جس وقت وہ ہزار روپے دیا گیا جو میں نے اپنی طرف سے بھی اس کو دیکھا جس وقت یہ ہزار روپے دیا گیا تب یہ ایک ہزار روپے برابر دس ہزار روپے کے برابر تھا کیونکہ کسی کے جیر میں پیسہ نہیں تھا کام نہیں تھا کچھ نہیں تھا یہ ہزار روپے اور اس کے علاوہ سرکار نے یہاں سے پھر راشن بھی دے دیا پھری راشن کا اعلان بھی کر دیا اور پھر یہ ایک ہزار روپے جو ان کو ملا ہے چاہے کوئی سپور میڈیسن کی کوئی پرابرم ہو کچھ ہو تو یہ ایک ہزار روپے جو ہے ڈی بی ٹی کی صورت میں ہم نے ان مزدور بائیوں کے اکاؤنٹس میں ڈال دی ایک لاکھ چھہ سٹھ ہزار ہماری یہاں پر جو ریجسٹرڈ ورکرز ہے جو ایکٹیو تھے اس دوران تو ایک لاکھ چھہ سٹھ ہزار کے قریب وہ تھے تو ان کو ہم نے ڈی بی ٹی کے ذریعے ترہہ سٹھ کروڑ سٹھ لاکھ روپے ان کے اکاؤنٹس میں ڈالا ہے چونکہ ہم نے ابھی تک ان کو چار کسپو میں دے دیا ایک ایک ہزار روپے کی حساب سے چار مہینے میں ہم نے ایک ایک ہزار روپے کر چار ہزار روپے دے دیا ہے جو سیدھے کے سیدھے ان کے بینک اکاؤنٹس میں ڈالا گیا ہے جی ایاروار صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے اچھی معلومات دی ہمیں اس حوالے سے جناب عشید صاحب تو ہم ابھی بات کر رہے تھے ون نیشن ون راشن کارٹ کے حوالے سے تو میں اس میں تھوڑا سا ایڈ آب کرنا چاہتا ہوں تو پھر وہ بندے کو ہم نے سمجھنے لائے اس نے پی او ایس مشین پر اپنا آدار اتھنٹیپیکیشن کر دیا وہاں اس کا نام چڑھا اور اس کے کتنے بندے ہیں فیملی میمبرز کتنے ہیں اور اس کو کتنا راشن پہنچتا ہے کتنے پیسے پہنچتے ہیں تو اس نے پیمنٹ ادھری کر دی اور یہاں سے سلپ نکلی اور چاول اس کو حوالے کر دی اگر جمع کشمیر کا بندہ کوئی کال بیہار یو پی اندھرا مدیامہ ہی ہوگا تو وہ وہاں آدار جو ہی وہ یہاں پہ جس طرح یہاں لنکٹ ہے وہاں وہ اپنا اگوٹھا اس کو لگانا ہے وہاں وہ راشن لے سکتا ہے تو ایک اور چیز ہم نے دیکھی اس پینڈیوک میں کہ اگر کہیں پہ کسی کو راشن کا جیسے آپ نے کہا کہ دوسری جگہ ان کو راشن مدب جو ہے تو وہ کس طرح سے ان کو آپ نے باہم پہنچا دیا کیونکہ یہ جو راشن ہے پینڈیوک کے دوران یہ راشن پینڈیوک کے دوران ان کی ڈالیز پر آپ نے پہنچا دیا اب جو آدمی جیسے ہم کسی کو باندھی کوئی مائیگرنٹ ہے یا کوئی سرکاری ملازم ہے تو دوسری جگہ ہے تو ان کو آپ نے کس طرح سے دیکھا کس طرح سے روجہان ان کا کیسا رہا دیکھیں یہ کچھ ایک دو پرسنٹ لوگوں کی ہمارے پاس اس وقت دوسری جگہ ہمارے پاس لسٹس آگئے کہ ان لوگوں کو راشن کارڈ تو ہے لیکن یہ راشن کارڈ پروڈیوچ نہیں کرتے ہیں اس وقت سری نگر میں کوئی ہے آنت ناغ میں کوئی ہے بارہ مولا میں کوئی ہے تو اس وقت ہم نے اس کا نیم پیرنٹیج وغیرہ پتا کر کے اپنے ایسسٹن ڈیریکٹر سے آسان تکیر کر آیا کہ ہاں بھائی واقعی یہ آدمی راشن کارڈ ہولٹر ہے تو اس کو ہم نے اس وقت راشن دے دیا جناب پیر مسعود صاحب چونکہ آپ نے ابھی لیبر کمیشنر کو سنا انہوں نے بتایا کہ جو یہاں پہ مزدور طبقہ ہے ان کو کس طرح سے ایک ہزار روپے کا جو ہے وہ ڈیریکٹر کے خاتھو میں ڈالا گیا چونکہ ان کے خاتھو میں یہ پیسہ جو ہے ڈیریکٹر ڈالنے کے لیے اور ہمارا چون ڈیٹا سنٹر ہے چون ڈیٹا سنٹر ہے چون ڈیریکٹر کام کرتا ہے کیونکہ یہ ٹرانزکشن جائے ہیں لاکھوں کی قراری کی تعداد میں ڈیلی سے یا کسی مینڈیٹا سنٹر سے شروع ہو جاتی ہیں انشیٹ ہو جاتی ہیں تو پھر یہ انڈیجویل بینکس میں آ جاتی ہیں انڈیجویل بینکس بیورک رام دکولاگ ہم پر تین شپٹ رہتے ہیں جو اس کو رام دکولاگ مانٹر کرتا ہے کہ کوئی ٹرانزکشن واپس تو نہیں چیل جاتی ہے کوئی دکت تو نہیں آتی ہے یا اور کوئی پریشن نہیں ہوتا ہے سو دیٹ ایوری سنگل پینی گوز تو درائیڈ بینفیشری یہ ہمارا مقصد ہوتا ہے کبھی کبھی دکت آتی ہے جو چوبیس گھنٹہ کام کرتے ہیں انشور کرتے ہیں کہ کسی کو دکت نہ ہو اور صبح جب دس بجے برانچ کھلے یہ پیسہ اس کو مہیا ہونا چاہیے تو ہم بات کریں گے چونکہ ابھی ہم نے بات کی دو مددوں کے حوالے سے اگر ہم بات کریں گے جو گیس لنڈرز کی فراہمی جو ہے وہ بھی ایک انشیٹو تھا جو انہوں نے کہا کہ پردان منتری اجولا یوجنا کے تحت جو ہے وزیراعظم نے بازار تا یکم مئی دوہزار سولہ کو اس سکیم کو لانچ کیا لیکن اس پیڈنم کے دوران یہ بھی اعلان کیا گیا کہ تین مہینے کا فری گیس لنڈر جو ہے وہ جو گاہک ہے سارفین جو ہے ان کو دیا گیا آپ اس انشیٹو کو کس نظریے سے دیکھتے ہیں دیکھیں گیس کا جہاں تک تعلق ہے یہ گیس ایجنسیز جو ہیں اور آئل کمپنیز ہماری یہاں پہ تین آئل کمپنیز ہیں ہندوستان پیٹرولیوم کارپریشن انجن آئل کارپریشن اور بھارت پیٹرولیوم ان سبوں کو اپنے ڈاٹا سینٹر سے جو ریجٹرڈ ان کے پاس بینیفیشریز تھے 2011 سینسز کے حساب سے بی پیل میں تو کچھ لوگوں کو آلڈی مل چکا تھا کچھ لوگوں کو پینڈیمک کے دوران بھی دلایا گیا تو ان کو یہ گیس سینٹر مفت دیا گیا ان کے دور سٹیپس پر پہنچ گیا چلیے یہ بات انہوں نے کہ جو غریب خاتون ہے جو خواتین ہے غریب خواتین کے لیے یہ سکیم تھی جس کو بازابتہ انہوں نے سات سو پندرہ ازلا جو ہمارے ملک میں ہے یہاں یہ سکیم چل رہی ہے ان کو اس حوالے سے جو فری جو گیس سینڈرز ہے تین گیس سینڈرز ان کو مفت راشن کی ملک فرام کیے گئے آپ نے اس پینڈیمک کے دوران چونکہ ریلیف کی واگزاری بہت ستھو پر کی گئی راشن کی فرامیہ آپ نے کی جیسے ون نیشن ون راشن کارڈ کے حوالے سے آپ نے بات کی اور کیا کچھ ہوا ایک تو ہم نے نارمن راشن جو ہم دیتے ہیں ہر میلے ہمارا ایک نیٹورک ہے بازارتہ چار ہزار کے قریب سیل سنٹرز ہیں ہمارے تو ہر مہینے ان کو ایف سی ایسے لفٹ کرنا پھر وہاں پہنچانا پھر وہاں ایک ایک بنیفیشتے تک وہ پہنچانا کس بنیفیشتے کو بی پی ایل ہے کس کو ای پی ایل ہے کس کو ان پی ایچ ایچ ہے کس کو پی ایچ ایچ ہے ان کو پہنچانا تو اس کے بعد ٹرانسپورٹیشن لوڈنگ ان لوڈنگ تو یہ ایک نیٹورک ہے اس کے علاوہ ہم نے دو چیزیں اور کی ایک ہم نے پینڈمک کے دوران ہی ریلیف سنٹرز کوویڈ سنٹرز یہ جو آپ کے کارنٹائن سنٹرز زلہ ترکیہ دیگمیشنر صاحبان جو ہیں ان کو ہم ضرورت پڑا راشن تو ہمیں ایرکیشن کرتے رہے پیسہ دیتے رہے تو ہم ان کو ڈور سٹیپ پر ڈیلور کرتے رہے تاکہ جو وہاں ایڈمیٹ تھے یا جو وہاں پینڈرز تھے یا جو وہاں عملہ تھا تو ان کو یہ راشن کی کوئی دکت نہ آتی اس کے علاوہ آتم نربر یوجنہ دیتا ایک چھوٹی سی ایک یوجنہ تھی جسٹ فار ٹو مانس یعنی جو واہر کے لوگ یا ویدہوٹ راشن کار جیسے آپ نے ابھی ذکر دیا یعنی جن کو کوئی کسی کسی میں کوئی راشن کار نہیں تھا آلدو دیار انٹائٹرل فارلس تو ان کو دو میرے کے لیے دس کلو کا راشن مخدیا گیا اور دو کلو دال مخدیا گیا بہت اچھا ہے انشیٹ تو یہ باہر کا بھی جو یہاں فسا ہوا تھا اور یہاں کا بھی تھا ان کو بھی دیا گیا یہ بھی حملی جناب پیر مسعود صاحب چونکہ تھوڑا سا بتانا چاہیں گے کہ جو ریلیپ میجرز جو ہے ریلیپ میجرز بہت سارے لیے گئے یہاں پہ اگر ہم کشمی ڈوجین میں دیکھیں گے فود کبڑوں یا باقی جو چیزیں ہیں خانہ پینہ یا دیگر سامان پر جو ہے بہت سارے عزلہ میں بہت سارے انشیٹیوز لیے گئے آپ نے اس چیز کو کس طریقے سے دیکھا دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر سیول ڈپارٹنٹس میں دیکھیں گے تو ہیلت فوڈ انڈ سپلج تو بینک ہی کھلے رہے تو بینک کا اس میں بڑا رول رہا جو سارا ریلیپ جو اس ڈیریکٹ بینفیٹ میں آتا ہے چاہے بچوں کو سکالرشپ ملا لیبر اس کو ملا یا یہاں پر جو میں دوہزار چودہ تک جاؤں گا کیونکہ جو پرائیم سر جندن یوجنہ دوہزار چودہ میں شروع ہوئی تھی تو اس کے دوران ہماری جمہورکش میں جو ہمارا یوٹی ہے اس میں ساڑھے چوبیس لاکھ اکاونٹ کھولے تھے تو آج کی ڈیٹ میں جب یہ پینڈیمک آ گیا تو وہ اس دن جو کام کیا تھا وہ آج کام آ گیا کیونکہ پرائیم سر صاحب نے اعلان کیا کہ جو ہماری لیڈیز ہیں جو انہوں نے پی ایم جی ڈی وی اکاونٹس کھولے ہیں تو ان کو پانچ پانچ سو روپے تین مہنوں کے لئے ڈیریکٹ ملا تو وہ کام آ گیا تو جو آج کی ڈیٹ میں انہوں نے وہاں سے انشیٹ کی یا فینانس مینسٹری کی طرف سے تو وہ سیدھا ان کی اکاونٹس میں چلا گیا اور ہمارے سٹیٹ میں تقریباً تین لاکھ سٹیٹ یوٹی میں تقریباً تین لاکھ چالیس ہزار لیڈیز کو یہ بینفٹ ملا جس میں اسے تقریباً دو لاکھ ستر ہزار اکاونٹ جو ہوں گیشوری بینک میں تھے اور باقی جو ستر ہزار اکاونٹ تھے باقی بینکوں میں تھے تو ایک سوٹرہ پن کروڑ روپے ٹوٹل ہماری یوٹی کو اس سے ملا جو پانچ پانچ سو روپے لیڈیز کو تین مہنے کے لئے دیا جناب پیر مسعود صاحب جو انیشیٹو لیا اعلان کیا گیا تھا کہ جو ان کے پاس لون تھا ان کو کچھ مہینوں کے لئے یہ کہا گیا کہ ان کو وہ تھوڑا سا رلیف دیا گیا اس کی تھوڑی سی وضاہ دیکھیں یہ لون جو ہمارے پاس ہے وہ دو قسم کے ہوتے ہیں ایک وہ لون ہوتے ہیں جو نارمل بزنس میں لیتا ہے کیش کریوٹور اورڈراپ کی صورت میں لیتا ہے اور دوسرا وہ ہوتا ہے جو ترم لون لیتا ہے چاہے کہ مشینری لگانی ہے گاڑی کھریدنے ہیں یا کوئی اور چیز بنانا ہے یا مکان بنانا ہے کسی بھی چیز کے لئے تو اس کا جنہوں کشمیر بینک نے اس پر ڈیریکشن آف منسٹرہ فائنان اس تھوڑی ریزر بینک آف انڈیا تو اس کے حساب سے ہم نے پورا جو وہاں سے ڈیریکشن آگئی ہم نے ایمپلیمنٹ کیا اس میں کیا ہوا کہ جنہوں نے ترم لن لیا ہوا تھا پہلے تو ان کو ہم نے چھے مینے کسٹ ان سے نہیں فلحال لینے ہیں اس کا لون ٹین ایور ہے اتنا ایکسٹنڈ ہو گیا سب کسی کا لون دس سال کے لئے تھا ریمیننگ پیریڈ تھا تو یہ چھے مینہ ہالیڈی مل گئی اس کو ساڑھے دس سال میں وہ کرزہ چکانا ہے ایک تو وہ ہو گیا دوسرا یہ ہوگا کہ جس نے کیش کریٹ یا اوڈراف لیا ہے وہ لوگ جو اس پیریڈ میں اپنا انٹرسٹ صرف نہیں کر پائے کیونکہ سارا بزنس بیٹھا ہوا تھا کیش کریٹ وڈراف میں تو انٹرسٹ ہی صرف کرنا ہوتا ہے وہ نہیں کر پائے اس کو ہم نے کیا کیا اس کو ہم نے چھے مینے کا جو انٹرسٹ ہے اس کو ہم نے ترم لون میں کانورٹ کیا جو ان کو اگلے چھے مینے میں اپری پی کرنا ہے اکٹوبر نومبر ڈیسمبر جنوری فروری مارج چلے اب مانتے ہیں کہ بہتا تک ان کو ریلیف ملا ہی میں اس کے بعد ایک اور قدم لیا جس نے بھی جو بھی سمال بزنس کرتا ہے بڑا بزنس کرتا ہے جس کا لون پچاس کروڑ تک ہے یا جس کا ٹورنور دو سو پچاس کروڑ تک ہے ان کو ہم نے بیس پرسنٹ ایڈیشنل لون دیا جتنا ان کو ٹوٹل بینکنگ انڈسٹری سے لون تھا سپوز کسی بندے کے تیس کروڑ جے کے بینک کے پاس تھے دس کروڑ ایس بی آئی کے پاس تھے تو چالیس کروڑ کا ٹوینٹی پرسنٹ مطلب آٹھ کروڑ روپے اس کو ایڈیشنل لون ملا جو اس کو دو سال کے ہولیڈی کے بعد دو سال یا تین سال میں پھر کرتا چکانا ہے تاکہ یہ جو اثر ہو گیا کوویر کی وجہ سے وہ کچھ نہیں کمائے پائے یا ان کے سٹاکس خراب ہو گئے یا بزنس سفر ہو گیا تاکہ اس کا اثر کم سے کم ہو جائے اور ان کی نورمل لائف چونکہ انلوک پیرد شروع ہو چکا ہے ان کو تو اب زندہ رہنا ہے بزنس بھی کرنا ہے آگے بھی بڑھنا ہے تو تاکہ ان کو کوئی بھی دکت اس بزنس میں نہ آئے جناب پیر مسہود صاحب چونکہ آپ کے انشیٹیوز بہت ہی حوصلہ عبضہ ہے جناب بشیر احمد صاحب چونکہ جو آپ نے دیسٹریبیوشن عوام کے دہلیز پر جو آپ نے چاول رکھا وہ بھی بہت حوصلہ عبضہ ہے پینڈمک کے دوران جتنا بھی آپ نے کام کیا وہ قابل سہرانہ ہے اور ہم شکریہ کرنا چاہتے ہیں میں سنا کل ایک اور شمارہ لے کر آپ کے خدمت میں اسی سلسلے میں حاضر ہوں گے آج کا شمارہ یہیں پہ اقتطام کو پہنچاتے ہیں اللہ حافظ